موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز عمران خان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری دو ہفتے کے لیے موت تر کوئٹا کی عدالت نے گزشتہ روز عمران خان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے سیشن کورٹ لاہور نے شاہ محمد قریشی کی عبوری زمانت منظور کر لی وزیر خرجہ بلاول بٹو زرداری کی صدر یو این اسمڈی سے ملاقات پاکستان کی شراکت سے اسلاموفوبیا سے متعلق تقریب پر بھی بات چی وزیر خرجہ نے یو این جی اے کے صدر کو پاکستان کے مکمل طاول کا یقین دلایا سپریم کورٹ اپنی صفوں کو درست اور خود احتسابی کا عمل شروع کرے وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کا کہنا ہے کہ اگر کسی نے اپنے حلف کی پاسداری نہیں کی اسے نشان عبرت بننا چاہیے وفاقی کابینہ نے نیب قانون میں کچھ ترامین کی منظوری دی ہے جرنل ریٹائی فیض حمید غیر قانونی احکامات ماننے سے بہ آسانی انکار کر سکتے تھے وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ فیض حمید کو اپنے کیے کی ذمہ داری لینا پڑے گی سابق ڈی جی آئی ایس آئی کا کہنا ہے کہ فوج میں فیصلہ چیف کا ہوتا ہے کینیڈین حکومت کی اگوانستان کی امداد کو روکنے والے قانون میں تبدیلی اگوانستان کو امداد کی پرامی آسان بنای جائے گی پبلک سیفٹی منسٹر کا کہنا تھا کہ اگوانستان میں صورتحال تشویشناک ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی 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 اور عمران خان کی قانونی ٹیم بھی موجود تھی قبل ازیر چیمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کے خدشے کے پیش نظر پی ٹی آئی کے کارکنوں کی بڑی تعداد زمان پاک کے باہر پہنچ گئی دوسری جانب سیشن کورٹ لاہور نے شام حمد قریشی کی عبوری زمانت منظور کر لی سیشن کورٹ لاہور میں ایڈیشنل سیشن جج ندیم حسن وسیر نے سڑک پلوک کرنے اور کار سرکار میں مداخلت کے کیس میں شام حمد قریشی کی عبوری زمانت پر سمات کی عدالت نے شام حمد قریشی کو پچاس ہزار روپے مجل کے جمع کرانے کی ہدایت دیتے ہوئے آئندہ سمات پر پولیس سے ریپورٹ بھی طلب کر لی ایڈیشنل سیشن جج ندیم حسن وسیر نے پی ٹی آئی رہنما شام حمد قریشی کی عبوری زمانت بیس مارچ تک منظور کرتے ہوئے انہیں شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا سمات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شام حمد قریشی کا کہنا تھا کہ ہم ایک پارٹی کے قانون کو ماننے والے ہیں ہم نے عدیہ کا ہمیشہ احترام کیا اور آئندہ بھی کریں گے آٹھ مارچ کو جو فستائیت کا مظہرہ کیا گیا وہ پوری قوم نے دیکھا پولیس کا روائیہ سب کے سامنے ہیں نہتے لوگوں اور خواتین پر پولیس حملہ آوری ہوئی لاتھیوں سے درجنوں گاڑیوں کے شیشے توڑے گئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے نیو یورک میں صدر یو این جرنل اسمڈی کاروشی سے ملاقات کی ملاقات کے دوران بہم دلچسپی کے امور پر گفتگو ہوئی مزید تفصیلات اس سپورٹ میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان کی شراکت سے اسلاموفوبیا سے متعلق تقریب پر بھی بات کی اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے عالم دن کی مناسبت سے ہونے والی تقریب کا احتمام وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اقوام متحدہ کی جرنل اسمڈی کے صدر کے ساتھ اسلامی تعاون تنظیم کے وزارتی کانسل کے صدر کی حیثیت سے کر رہے ہیں ملاقات کے دوران دونوں رہرماؤں نے آئندہ اقوام متحدہ کی آبی کانفرنس دو ہزار تیس پر بھی تبادہ خیال کیا وزیر خارجہ نے یو این جی اے کے صدر کو پاکستان کے مکمل تعاون کا یقین دلایا آبی کانفرنس بائیس مارس سے نیو یورک میں اقوام متحدہ کے ہیٹ کوارٹر میں ہوگی دوسری جانب وزارت خارجہ کی ترجمان منتاز سہرہ بلوچ کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری امریکہ کے اہم دورے پر ہیں انہوں نے اقوام متحدہ میں فلسطین اور کشمیر مظالم پر بات کی ہے ترجمان کا کہنا تھا کہ آئندہ ہفتے وزیر مملکت خارجہ ہنرہ بانیکھر بہرین اور برطانیہ کا دورہ کریں گی وہ بہرین میں منامہ کانفرنس میں شرکت کریں گی اور برطانیہ میں کامن بیل پورن منسٹرز کانفرنس میں شرکت کریں گی وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ اپنی صفوں کو درست اور خود احتسابی کا عمل شروع کرے کسی نے حلف کی پاسداری نہیں کی اور اختیارات سے تجاوز کیا اس کا عبرتناک انجام ہونا چاہیے مزید تفصیلات سپورٹ میں وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ اپنی صفوں کو درست اور خود احتسابی کا عمل شروع کرے کسی نے حلف کی پاسداری نہیں اور اختیارات سے تجاوز کیا اس کا عبرتناک انجام ہونا چاہیے وزیر قانون کا کہنا تھا کہ ترازو کے پلڑے برابر نظر نہ آنے کی وجوہات ہیں یہ میں نہیں اس وقت کے حاضر سرویس ججز نے بھی کہا تھا چار پانچ نام ایسے ہیں جن کا تذکرہ عدالت میں ہوتے ہوئے اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ہوتا ہے عدلیہ کو خود اس معاملے کو دیکھنا ہوگا عدلیہ خود اپنی صفوں کو درست کرے اور خود احتسابی کا عمل شروع کرے مجھ میں حمد نہیں ہے کہنام نو آج عدالت میں پندرہ معزز ججز بیٹھے ہیں ادارے سے سوال ہے کہ اپنی صفوں کو دیکھیں کہ دو تین ججز پر ہی تنقید کیوں ہوتی ہے باقی پر نہیں ہوتی آزم نظیر تارہ نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کل وفاقی کابینہ نے نیپ قانون میں کچھ ترامیم کی منظوری دی ہے کچھ جماعتوں نے ترامیم کی حمایت کی اور کچھ کی مخالفت سامنے آئی نیپ قانون کی سیکشن چار اور پانچ میں ترمیم کی گئی ہے اب عدالتیں ہی نیپ کیسز کا جائزہ لے کر انہیں بند کریں گی مقدمات متعلقہ تفتیشی اداروں میں منتقل کرنے کے لیے ترامیم کی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ چیرمن نیپ کی ادم موجودگی میں ڈپٹی چیرمن کو بطور قائم مقام تمام اختیارات تقویز کیے گئے ہیں پہلے ڈپٹی چیرمن بطور قائم مقام تمام اختیارات استعمال نہیں کر سکتے تھے پروسیکیوٹر جنرل کے کہنے پر وزیر آزم نے ترامیم کا تاس دیا تھا انہوں نے بتائے کہ پچاس کروڑ سے کم اختیارات کے ناجائز استعمال والی انکوائریز اب متعلقہ فورم پر جائیں گی چیرمن نیپ تحقیقات از خود بند نہیں کر سکتے عدالت کے ذریعے ہی تفتیش بند ہو سکتی ہے ان کا کہنا تھا کہ نیپ چیرمن اور ڈپٹی چیرمن کے لیے گریڈ 21 کا سیول سرونٹ ریٹائیٹ میجر جنرل یا جج ہونے کی اہلیت رکھی گئی ہے ایسی پابندی نہیں لگائی جا سکتی کہ ریٹائیمنٹ کے بعد کوئی افسر نجی نوکری نہ کر سکے وزیر قانون نے بتایا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف قابل اصلاح نظرسانی واپس لینے میں قانونی نکات خائل ہیں قابل اصلاح نظرسانی آئندہ کچھ دنوں میں واپس لے لی جائے گی وزیر قانون نے مزید کہا کہ توشہ خانہ پر کمیٹی بنی تھی سال دو ہزار سے آج تک کا ریکارڈ مکمل موجود ہے سال دو ہزار سے پہلے کا ریکارڈ ایک جگہ موجود نہیں تھا کئی اداروں کو توشہ خانہ کے تحائف ملتے ہیں جس کا کوئی نہیں پوچھتا کابینہ ڈیویجن کے پاس سویل اداروں اور حکومتوں کا ریکارڈ موجود ہے تمام حکومتوں کا ریکارڈ پبلک کیا جائے شاید کچھ وقت لگ جائے کیونکہ ریکارڈ کمپیٹرائز نہیں ہے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جنرل ریٹائر فیض حمید کے کورٹ مارشل کے حوالے سے قانون پڑھے بغیر کوئی بیان نہیں دینا چاہتا جنرل فیض حمید کے خلاف کسی ادارے کو خط لکھنے کے حوالے سے علم نہیں دیکھنا ہوگا ادارے کے باہر سے کوئی شکایت کر سکتا ہے یا نہیں اگر کسی نے اپنی حلف کی پاسداری نہیں کی اور اختیارات سے تجاوز کیا اسے نشان عبرت بننا چاہیے کہ جب تک آپ ریلیونٹ پروینز پڑے نہیں اس معاملے کوئی اگزامن نہیں کریں اس پہ ہمیں بیان نہیں داگنے چاہیے میں ذاتی طور پر اس بات کا حامی ہوں کہ اگر کسی نے غلط کی ہے اگر کسی نے اپنے حلف کی پاسداری نہیں کی اگر کسی نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے تو اسے عبرت کا نشان بننا چاہیے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ جنرل ریٹائر فیض حمید غیر قانونی احکامات ماننے سے بہ آسانی انکار کر سکتے تھے مگر جنرل ریٹائر فیض حمید نے ایسا نہیں کیا مزید احوال اس رپورٹ میں میڈیا ریپورٹ کے مطابق وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ جنرل ریٹائر فیض حمید غیر قانونی احکامات ماننے سے بہ آسانی انکار کر سکتے تھے مگر جنرل ریٹائر فیض حمید نے ایسا نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ جان بوجھ کر اس میں حصہ دار بنے تو اب انہیں ذمہ داری بھی لینا پڑے گی سینئر لیگی رہنما شاہد خاکان اباسی نے کہا کہ سرکاری احلکار کو غیر قانونی احکامات نہیں ماننے چاہیے واضح رہے کہ ایک روز قبل سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیٹیننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید کا خود پر الزامات سے مطالق موقع سامنے آیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق فیض حمید نے خود پر الزامات کی تردید نہیں کی اور ذمہ داری سابق آرمی چیف جنرل ریٹائر باجوا پر ڈال دی سابق ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ فوج میں فیصلہ چیف کا ہوتا ہے جس دور سے مطالق الزامات لگے اس وقت میجر جنرل کے عہدے پر تھا کیا تنہا حکومت ختم کرنا ممکن تھا سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید نے یہ بھی کہا کہ تمام فیصلے عدالتوں نے کیے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد موسیقی